سلام پاکستان ڈونی فور نیوز کے ناظرین کے ساتھ سا یوکے فوری فور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید میں ہوں ابو زر محظم میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں علی آریف آپ ہماری لائف سٹریمنگ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش ڈونی فور نیوز ایچ ڈی پر سبسکرائب کیجئے کراچی لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پلاسٹک کی فیکٹری میں آگ تیسرے درجے کی قرار دے دی گئی ہے جبکہ شہر بھر سے فائر برگیٹ کی گاڑیاں بھی طلب کر لی گئی ہیں کراچی پورٹ کی گاڑیاں بھی آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں حکام کے مطابق آگ سبسات بچے لگی ابتدائی طور پر آگ پلاسٹک بنانے والے خام مال میں لگی اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے ہم دانیا صحیح سے دانیاں بتائیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے کہ آگ پر قابو پانیا گیا جبکہ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں سات بجے کے قریب تو باگ لگی تھی اور اس وقت بھی آگ لگی ہوئی ہے میرے کیمرمن سجاد رہی سے کہوں گا کہ مناظر اگر دکھا سکیں کہ انتہائی شدد کی آگ تھی اور فائر بگیٹ اکام کے مطابق جو عملہ ہے ریسکیو کا اس نے اس آگ کو تیسے درجے کی آگ جو ہے وہ قرار دیا ہے اس وقت پلاسٹک کی فیکٹری تھی جس میں یہ آگ لگی تھی سجاد اگر مناظر دکھا سکے کہ اس وقت فیکٹری کے اندر سے بھی آگ بجانے کا عمل جاری ہے جبکہ فیکٹری کے باہر سے بھی تو ہے اس آگ کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی جاری مجموعی طور پر بارہ گاڑیاں ہیں سنارکل گاڑی سمیت بارہ سے زائد گاڑیاں ہیں جو اس آگ پر قابو پانے کے اوپر میں حصہ لے رہی ہیں انتہائی آہ شدید اور قاپناک آگ کی اور کالے آہ جو بادل ہیں دھوئے کے وہ اس وقت بھی آہ دکھائی دے رہے ہیں آسمان کے اوپر اور فائر بگریٹ کاملہ یہاں پر موجود ہے غیر مطالقہ افراد کو یہاں پر آنی کی اجازت نہیں دی جاری کالے بادل آسمان پر میرے کیمروین سجاد سے کہوں گا کہ ایک مطلب پھر سے مناظر دکھائیں ناظرین کو کہ کیا مناظر ہیں سبح سات بجے کے قریب یہ آگ لگی پلاسٹک کی فیکٹری ہے اور خام مال جو تھا وہ یہاں پر موجود تھا جس کی وجہ سے آگ نے مزید شدت جو ہے وہ اختیار کی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ دون کی جو ترجمان ہے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتائیے گا عزیز صاحب کتنے بجے آگ لگی اور ابھی کتنی گاڑی ہیں کیا مشکلات کا آپ کو سامنا ہے جی یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صبح سات سوہ سات وجہ کے درمیان میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ آگ کا واقعہ ہوا ہے یہ پلاسٹک فیکٹری کا خام مال جہاں پہ سٹور کیا ہوا تھا اور ابھی تک کوئی ریزن پتہ نہیں چل سکا کہ جو نا کس وجہ سے یہ آگ لگی ہے اور اس وقت جو ہے وہ مختلف اداروں سے ہمارے ساتھ معاونت انہوں نے کی ہے جنہیں ہم برپور شکریہ ادا کرتے ہیں صحصوصا کراچی منصفل کارپوریشن سٹی ڈسٹر گورنمنٹ ہو گیا اور پورٹکاسم آثارٹی کی انہوں نے اپنی برپور ہمارے ساتھ مدد کی ہے ہماری آگ بجانے کے لیے اور ایک ابھی سنارکل بھی آئے ہوئے وہ بھی اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جس طریقے سے میٹیرل پڑا ہوئے یہ اس کو فائر فرنڈی میٹیرل کہا جاتا ہے اور اس کے لیے ہماری برپور کوشش یہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس پر قابو پائے جا سکے سجاد سے کہوں گا کہ مناظر ایک مرتبہ پھر سے ناظرین کو دکھائیں کہ سات بجے کے قریب یہ آگ لگی تھی پانچ گھنٹے سے زائد کا دورانیاں گزر چکا ہے شہر برک کی فائر بگیٹ کی گاڑیاں ہیں سٹانکل گاڑیاں ہیں کراچی پورٹ کی گاڑیاں ہیں جو اس آگ پر کاؤ پانی کا المیسہ لے رہے ہیں فائر بگیٹ کے جو ریسکیو کا جو عملہ ہے وہ بھی اپنی جانوں کو خطرے میں ڈھال کر اندر موجود ہے جس مقام پر آگ لگی اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ مزید مالی نقصان کو جو ہے مالی نقصان ہونے سے بچائے جائے کئی ہم نے دھماکے بھی سنے جو یہاں پر چھوٹے جو دھماکے تھے وہ سنائے دیئے ہیں اندر جس مقام پر فیکٹری میں سمان موجودہ خام مال موجودہ وہ بھی چھت جو ہے گر کر تبا ہوئی ہے کئی سمان جو اس فیکٹری کے اندر موجودہ وہ بھی جل کے خاص سر ہو گئے لیکن آگ لگنے کی بنیادی وجہات کی آتی ہیں اس کا تائیون ابھی تک نہیں ہو سکا ہے فائر بگڑو کام کا کہنا ہے کہ مزید چند گھنٹے درکار ہیں کہ آگ کے اوپر قابو پایا جا سکے پشاور ہائی کورٹ کے باہر اکشے میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے پولیس اہلکار سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں پشاور ہائی کورٹ کے باہر اکشے میں سلنڈر دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے پولیس اہلکار سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں دھماکہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ کے باہر رکشے میں یہ سلنڈر دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں مزید بھی جانے کے عظمت علی شاہ سے اصبت بتائیے کس حوال اسے جمیبول پشاور ہائی کورٹ میں خیبر روڈ کے پاس تھی جو پارکنگ ہے وہاں پر رکشے میں سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے جس سے مزید دو گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور اس میں سے تین افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں نزی کی جو ایل آرچ ہسپتال ہے لیڈی ریڈنگ ہسپتال وہاں پر جو ہے وہ ان کو لے جایا گیا ہے اور اس میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے آئیے جو در مقات کی سائے پشاور ہائی کورٹ کے پاس خیبر پکنپار کی سمبلی سے سبائی سمبلی ہے وہ بھی موجود ہے عظمت علی شاہ آپ سے دوبارہ بھی بات کریں پیواز نہیں سن پا رہے فیلحال اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے باہر رکشے میں یہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے پولیس اہلکار سمیت تین افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے باہر رکشے میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال لے جایا گیا ہے جہاں نے طبعی امداد مہیا کی جا رہی ہے اسی پر ہم مزید بات کریں گے اسمت علی شاہ سے اسمت بتائیے کہ اس دھماکے کے حوالے سے پلکہ پشاور ہائی کورٹ کے رکشے میں سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے جس سے تین افراد ایک بولیس اہلکار سمیت تین افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ساتھ میں ازکر جیس دو سنید جوزائیوں سے ان کو بھی نقصان پہنچ جائیں لیکن جب تین سو اہمداد لنزید کیا تین سال بہت پر ان کو مچاکیٹ کیا گیا ہے تکر جوڑا ٹھیک ہے اسمت علی شاہ بہت شکریہ آپ کا اور ایک مرتبہ پھر سے بات کریں گے سانہائے ای پی ایس کی جس پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج ہم سانہائے پشاور کے متاثرین اور بس جانے والوں کے لیے دعا گو ہیں معصومہ کے خون نے قوم کو ہر قسم کے انتہا پسند دی دہشت گردی تشدد اور نفرت کے خلاف متحد کر دیا نوجوان شہدہ کے ساتھ ساتھ مسلح افراد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں آج کے دن ہم اہد کرتے ہیں کہ کسی مسلحہ مائنسیٹ کو اپنے ملک اور قوم کو یرغمال نہیں بنانے دے گے تو وزیراعظم عمران خان نے سانہائے پی ایس پر یہ پیغام دیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ آج ہم سانہائے پشاور کے متاثرین اور بد جانے والوں کے لیے دعا گو ہیں سانہائے پی ایس کو پانچ سال گزر گئے صدر مملکت آریف الوی نے ٹویٹ کیا ہے کہ ای پی ایس کے ننے فرشتوں اور اسادسہ کی شہادت قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی اس دن کو یاد کر کے کوئی بھی اپنے آنسو روک نہیں سکتا اس دن کی یاد میں ہم اپنے اس اہد کا اعادہ کرتی ہیں کہ ہم بطن عزیز سے ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی جڑ سے اکھار دیں گے صدر مملکت آریف الوی نے یہ ٹویٹ کیا کہ ایس پی کے ننے فرشتوں اور اسادسہ کی شہادت پر پوری قوم کو فخر ہے اور یہ قوم کبھی بھی اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتی سانہا آدمی پبلک سکول پوری قوم کے لیے یوم سیاہ ہے قوم واقعے میں شہید ایک سو سنتالس بچوں اور افراد کے لوہکین کے صبر اور اسمت کو سلام پیش کرتی ہے شہدہ میں ایک خاندان اسمند شہید کا بھی ہے اس خاندان کی داستان سنا رہے ہیں اسمت علی شاہ اپنی اس ریپورٹ میں سولہ دسمبر دوہزار چودہ کا دن پوری قوم کے لیے سیاہ ترین دن ہے جسے بھولانا کسی کے بس کی بات نہیں سفاق تہشدگرد صبح گیارہ بجے سکول میں داخل ہوئے اور معصوم بچوں پر اندھا دنگ فائرنگ کی بچوں کو چن چن کر شہید کیا گیا شہید ہونے والے 132 بچوں میں ایک اسمند شہید بیتاد اس کے یادیں آج بھی تازہ ہیں کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا جو ہم نے اسمند کی یاد کے بغیر گزارا ہو چاہیے ہم خوش تھے چاہیے ہم خفا تھے لیکن ہر موقع پر ہمیں اسمند یاد آیا اسمند شہید کی بہن نے بورڈ میں ٹوپ ونٹی میں جگہ بنا کر اسمند شہید کا ارمان پورا دیا والد کہتے ہیں بیٹے کے غم کو بھولانا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے ایسا سانحہ یا ایسے حالات کبھی بھی کسی بھی آدمی پہ نہ آئے کسی گھر پہ بھی نہ آئے کیونکہ حقیقت اولاد بہت ایک میٹی چیز ہے اولاد تو ایک سہارا ہوتا ہے خیبر پخصنفہ حکومت آج کا دن یومیں یکچنکی شہدہ کے طور پر منع رکھے کلوں میں اے پی اے سانحہ کے شہدہ کے یاد میں تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے سانحہ اے پی ایس کو پانچ سال ہو چکے مردان کی نوجوانوں نے کالج چوک میں دوئیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے قرآن خانی بھی کی جاری ہے اس وقت بات کرتے ہیں منظور حسین سے جی منظور جی بالکل سانحہ اے پی ایس کا آج پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں اور اسی سلسلے میں مردان میں مختلف جگہوں پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے یہاں پر میں اس وقت موجود کالج چوکے تکونی پارک میں اور یہاں پر نوجوانوں کی جانب سے مردان کی نوجوانوں کی جانب سے یہاں پر دوئیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ڈی پی او مردان ڈیپٹی کمیشنر مردان اور ساتھ ساتھ جو سابق زلی ناظم ہیں یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر قرآن خانی کی جاری ہے اس کے بعد سانحہ اے پی ایس کے میں شہید شہدہ کے لیے جو یہاں پر دعا کی جائے گی ساتھ ساتھ دعا کے بعد یہاں پر لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا اور کارپی تعداد میں یہاں پر لوگ اس دعایا تقریب میں شریک ہے اور اس وقت یہاں پر قرآن خانی کی جاری ہے قرآن خانی کی جاری ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہیدر آباد کے لیجی سکول میں سانحہ اے پی ایس کے شہدہ کو خراج تسلیم بھی پیش کرنے کے لیے تقریب مرکت کی گئی تقریب کا حوال بتا رہے ہیں دہشتگرد ام کے دشمن دہشتگردوں کے سولتکار اور سرپرس انسانیت کے مجرم ہیں بلاول بھٹو کا سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کی برسی پر پیغام کہا کے پپلس پاتھی کا دہشتگردی کے خلاف ہمیشہ دو ٹوک موقف رہا ہے آرمی پبلک سکول کے شہدہ تاغم ہمارے لیے ہمیشہ باعث صدوہ رہے گا بے گناہ ساٹھ ہزار شہدہ میں بے نظیر بھٹو کا خون بھی شامل ہے شہدہ رسادزہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو سانحہ اے پی ایس کے اس دن کی مناسبت سے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ پیغام سامنا آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دہشتگرد ام کے دشمن ہیں اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا مزید خبریں بریک کے بعد ہمارے ساتھ پر گلشان شہزاد نے ملزم اکیر مرزا کو معاف کر دیا ہے گلشان شہزاد نے کہا کہ فیملی کے کہنے پر اللہ کی رضا کی خاطر اکیر مرزا کو معاف کیا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں امیر زادے نے ایک شہری پر تشدد کیا تھا اور اس تشدد کے بعد اس شہری کی گرفتاری عمل میں آئی تھی اس امیر زادے کی اور باسر شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد جس شہری پر تشدد کیا گیا تھا اس نے معافی دے دی ہے مزید پی جانے کے مائن نمائندے فاہد بھٹی سے فاہد بتائے گا ایسا ہی ہوتا ہے جو ظلم سہنے والا ہے وہ بیچارہ بے بس جو مقدمہ ہے اس کا بھی سامنا نہیں کر پاتا اور اس نے بھی معافی دے دی ہے جب بالکل اس کو آپ رحم دلی کہیں یا پھر اس پر دباؤ ڈالا گیا ہے کچھ بھی کہلیں مگر جو متاثرہ شہری ہے گلشان شہزاد اس کی جانب سے امیر زادے کو معاف کر دیا گیا ہے گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور پولیس نے کاروائی کر کے اس کو گرفتار کیا ملزم اکیل مرزا جو کہ ایک سلک بینک کا برانچ مینیجر ہے اس کی رہائش سٹیٹ جو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے وہاں پر ہے وہیں پر اس کے گھر پر چاپا مار کر اس کو گرفتار کیا گیا تھا ایک پروٹوکول کے ساتھ اس کو تھانے کے اندر لیا گیا جب اس کو اندر تھانے کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا تو تب نہ تو کوئی ہاتھ کھڑی لگائے گئی تھی اس کو اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ اندر تب تک اس کے خلاف کے کاروائی کی گئی تھی پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو مدعی ہے جس پر تشدد کیا گیا تھا متاثرہ شہری گلشان شہزاد جس کا نام بتایا گیا تھا اس کی جانب سے مقدمہ درد کروایا گیا مگر جو ہمیں ذرائع سے اطلاعات محصول ہوئی ہے اور جو زشان گلشان شہزاد کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ کاروائی نہیں کروانا چاہتا مزید اس نے معاف کر دیا ہے ملزم اکیل مرزا کو گھر والوں نے اس پر اس کو کہا کہ آپ اللہ کی رضا کے خاطر اس کو معاف کر دیں اب مزید اقائق کیا ہے یا مزید کیا انفومیشن ہے کہ اس پر دماؤں ڈالا گیا ہے پولیس کی جانب سے یا خود اس نے اس کو معاف کیا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک کہ گلشان شہزاد سے مزید بات ہو سکے کہ کیوں اس کو معاف کیا جو اطلاعی طور پر اطلاعات محصول ہوئی ہے اس میں تمہیں یہی بتا رہا ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے یہی خبر اب سامنے آ رہی ہے فعد آپ ہمارے ساتھی رہی گا ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماہر کانوندان عارف سعودی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آپ سے یہی جانا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے جتنے بھی کیسے سامنے آ جائیں کہ ایک بہت سر شخص پہلے ظلم کرتا ہے اس کے بعد جو غریب ہے یا جو اس طرح سے طاقت نہیں رکھتا وزن نہیں رکھتا معاشرے میں وہ معاف کر دیتا ہے مگر کیا اس صورتحال میں جب ایک شخص پر سر عام تشدد بھی کیا جائے اور اس کے بعد بندوق تان کر اس کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے کیا یہ سٹیٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف نہیں ہے عارف سعودی صاحب رابطہ بال کرنے کی کوشش بھی کریں گے ابھی ہمارے صدف فہد بھٹی موجود ہے فہد بتائے گا اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے اس کا کیا کہنا ہے کیونکہ یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے ایک پوشش علاقے میں اس طرح سے بندوق تانی گئی ایک شخص پر تو اس کی کیا قانون اجازت دیتا ہے اور کیا انتظامیہ اس شخص کے خلاف خود سے کوئی کاروائی نہیں کرے گی یہ بالکل انتظامیہ بھی خود سے اس کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے مگر جو مدعی ہے اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اگر مدعی ہی کاروائی نہیں کروانا چاہتا اس کو معاف کر دیتا ہے تو پولیس اس پر کوئی مزید کاروائی نہیں کر سکتی اور جو دوسری جانے بگر بات کریں تفتیشی افسران کی جنہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مدعی سے گلشان شہزاد جو متاثرہ شہری ہے جس پر تشتت کیا گیا تھا تفتیشی افسران کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بار بار رابطہ کیا جا رہا ہے مگر اس نے ایک بار بس یہ کہا ہے ایک بار کہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں عقیل مرزا جن کا نام بتایا جاتا ہے بہت سر شخص عارف چودی صاحب سے وحال ہوا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بتائے گا قانون کیا کہتا ہے کیونکہ یہ شخص اس کی جو ویڈیو وائرل ہو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سر عام بندوق تان کر پسٹول رکھ کر ایک شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیا یہ سٹیٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف نہیں ہے انتظامیہ کو حد اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے دنکل یہ آپ کی بات ضرورت ہے اصل میں اس طرح کے کیسز جو ہیں آس ان میں فائداری کیسز میں سٹیٹ ہی متعیف کی ہے وہ تو ایک یاست بذری یا خلاچ یعنی جو بکٹم ہے وہ بھی درمیان میں ہوتا ہے دیکھن یہ اصل معاملہ تو سٹیٹ کا ہے جس کی رفت جیلنج ہوئی ہے کہ سرعام ایک شخص مار رہا ہے اب قانون کو اپنے آنکھ میں لے رہا ہے اور دیشت گردی کر رہا ہے یعنی سفتول نکالتا ہے اس کو مارتا ہے اور خوف و حراس اس سے زیادہ کیا پھیل سکتا ہے سسائیٹی میں اور لوگوں کے اندر یعنی ان سیکیورٹی کے ساتھ تک پیدا ہوتی ہے جو ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ ویڈیو جائے گی لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک اس طرح کی ریاست آپ دیکھیں مقلعہ کے معاملے میں پروفیلینا کیا جا رہا ہے اس کی دنیا دیمجہ یہی ہے کہ جو پہلو اس کا ایک ہے کہ مقلعہ وہاں پہنچ جائے ہیں اور یہ جو واقعہ ہوا وہ پبلک لوگوں کی آئیت میں ہوا تو اس میں بنی مشکل ہو جاتی ہے یا اس کو جسٹیفائی کرنا تو ریاست کو اپنے طور پر کچھ آپ نے دکھانا چاہیے کہ آپ نے نرف دکھانا چاہیے ریاست کو اپنی لکھ دکھانا چاہیے کہ اس طرح کہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی نشانہ آپ بنا ہے وہ چخص دیکھ بڑا بکا آدمی ہے یعنی یقیناً آپ کو یہی لگتا ہے کہ اس تمام تر معاملے میں سٹیٹ کو انتظامیہ کو حکومت کو خود اس شخص کے خلاف پر ایکشن لینا چاہیے عطر صدیق صاحب بھی مارسط موجود ہیں مہرہ قانون ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی شریک گفتگو کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے میں جو مقدمہ سب سے پہلے تو جو درج کیا گیا کیونکہ اہم چیز وہی ہوتی ہے کہ مقدمہ کیا درج کیا گیا ہے تو اسی شہری کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا جس پر ظلم کیا گیا تھا مگر کوئی اور دفعہ جو ہے اس میں شامل نہیں کی گئی تھی سرعام اس طرح سے اسلحے کے استعمال یا پھر اس کو اس طرح سے تانا کسی شخص کے اوپر اور اس کو تشدد کا نشانہ بنانا اور دہشت پھلانا ایک معاشرے میں تو کیا ایسی کوئی دفعات شامل نہیں کرنی چاہیئے تھے بہت شکریہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں یہی تو پتہ ہی کرتی ہے اور یہ زیادتی کرتی ہے اس نظام کے ساتھ اور دین اسلام نے اس کا نام دیا وہ فساد فی الارض اور ہمارے تاظرات پاکستان میں تین سو گیارہ سیکشن ہے جسے ہم فساد فی الارض کرتے ہیں اور یہ جرم ناقابل دستردازی پولیس ہے اور اس میں سلحہ نہیں ہو سکتی اگر کوئی سلحہ بھی کرنا چاہے اگر تین سو گیارہ جیسے سیون ایٹی ہے اس کو پر جیشت کرتی میں اضافہ کر دیتی تو یہ سلحہ ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ معاملہ پر ایٹیز گونٹی بھی ان افینس اکین سٹیٹ اور جس طرح یہ کام سارا ہوا سریاں اپنے والبر نکال کے یعنی کیا ثابت کرنا ہے چاہتے ہیں اوپل یہ ہوا ہے اور یہ سرکار کی کوتائی ہے کہ تین سو گیارہ آج بھی تین سو گیارہ ان پر لگا جنی چاہیے سارے ایسیو کے اوپر جب تین سو گیارہ لگ جائے گی تو یہ ایٹیز اکین سٹیٹ اور فساد بھی لرز میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سلحہ بھی کرنا چاہیں تو تب بھی سلحہ نہیں ہو سکتی ہے اور یہاں یہی کتائی کی گئی ہے جسے معاشرے میں آپ کیا کریں کل کسی کو مارے اور بار میں سلحہ کر لیں آپ انپریشن کیا دینا چاہتے ہیں جس نظام کے اوپر اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جس کے لیے مسائل پڑے پڑے ہیں کہ آئینہ والے دنوں کے اندر ہمیں یہ سوچنا چاہے کہ میرے سل قوم سوچنا چاہیے کہ یہاں کے وزیر اللہ ویسے تو یہاں گوٹ گورننس نام کی کچیز معذرت کے ساتھ ہے نہیں ہے اکیلوں والے معاملے میں جس طرح پولیس نے مسینل کیا ہے یہاں بھی معاملہ یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیس اپنا کام اور جو ہماری انتظامیہ ہیں وہ اگر آپ لوگوں نے ٹی وی نے دکھا دیا تو چل گیا ورنہ تو یہ پرچہ بھی نہیں ہونا تھا اب پرچہ کر ہو گیا ہے تو یہاں سرکار کی جو ریٹ ہے نا وہ قائم ہونے چاہیے تین سو گیارہ کا اضافہ کرے وہ صلاح پہ کوئی صلاح نہیں مانتا اس قانون کو جب صفات بھی لئے ہمارے دین نے دیا ہے قانون میں موجود ہے اس کا اطلاع کرنا چاہیے ہی لے یقیناً وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں اکل بجا فرما رہے ہیں تین سو گیارہ کی جو دفعہ ہے اس کو شامل کرنا چاہیے سر اگر یہ تمام در معاملہ نہیں ہوتا اور اگر اس شہری کی کہنے پر اسے معاف کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی ترجمان پنجاب حکومت ہم آج ساتھ اس وقت موجود ہے عثمان جاوید بسا صاحب ان کو شہری کے گفتگو کریں گے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بتائے گا اس شہری کی مدعیت میں مقدمہ درس کیا گیا اول تو آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر وہ شہری معافی دے بھی دیتا ہے تو سٹیٹ جو ہے وہ ایکشن لے گی سٹیٹ اپنا کام کرے گی تو بتائی گا کیا ہوگا ایسا عدی کی صرف سے پہلے تو آپ کی مہتنی میں گزارش کروں کل آپ کی تیویو چینل کے اوپر اور کم اوپر اسی ٹائم پر جب آپ نے مجھے کال دیا اور یہ واقعہ جو تھا وہ آپ کے ٹیلیوین کے سکرین پر سب دنیا اس کو دیکھ رہی تھی تو میں نے آپ کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ شام کا جب سورج غروب ہو رہا ہوگا تو یہ صاحب جو ہے انشاءاللہ قانون کی گریفت میں ہوں گے اور ایک تو آپ کو پہلے یہ اپنشیٹ کرنا چاہیے کہ جو ہم نے پرامس کیا بلکل صاحب بلکل ہم کرتے ہیں حالانکہ آپ کا سوال تھا حالانکہ آپ کا سوال تھا کہ وہ بڑے کوئی طاقتور آدمی ہے لیکن اللہ کے فضل سے جو عمران خان کی حکومت ہے جو ریاست مدینہ کی طرف جو پاکستان کی سوالیٹی کو بیل کرنے کے ایک خواب اور جدودیت کر رہی ہے تو ہم نے ایک تو یہ کیا کہ دو نہیں ایک پاکستان جو قانون حرکت نہیا اب دو چیزیں اس کے اندر ہیں ایک تو آپ جو وہ صاحب تھے جن کو تشدود کیا گیا اگر وہ معاف کر بھی دیں تو یہ مقدمہ اگر پولیس کی مدعیت میں درج ہوگا تو سٹیٹ یعنی کہ حکومت اس کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوگی اور بلکل ہم اس کو فرگو نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر ان کی مدعیت میں یہ ہوا تو پولیس میں تو حکومت کچھ نہیں کر سکے گی تو یہ میں دیکھنا پڑے گا بھی لیکن اسمان صاحب یہ پولیس نے ایسی کوئی دفعہ شامل کیوں نہیں کی جس میں ہم فٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح تو پھر کل کو کوئی بھی کہیں پر بھی اسلحہ تان کر کسی بھی اہم شہرہ پر مرکزی شہرہ پر کسی کو لے کر کھڑا ہو جائے گا اور بعد میں وہ شخص اگر معاف کر دے تو پھر حکومت کی رٹ کہاں گئی اس کو تو چیلنج کر کے وہ اگلا شخص چلا گیا پھر دیکھیں آپ اس کے جو معاملہ ہے اس کے دو پہلو ہیں اور دونوں کا مدنظر رکھئے ایک اس کا ہے کہ حکومت کی اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا تو وہ تو آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ شام کا سورج غروب نہیں ہوگا اور یہ ساتھ جو ہیں سر بہائنڈ ڈا بارز ہوں گے سر بہائنڈ ڈا بارز تو ہے مگر پھر سزا کیا ہوئی اگر ایک دن کے لیے جیل میں آنا ہے اور اس کے بعد معافی تلافی کے بعد آپ نے واپس گھر چلے جانا ہے تو یہ تو ایک مثال قائم کرنے والی بات ہے آپ سر سن لیجئے کہ اس کا دوسرا پہلو ہے کانونی پہلو دیکھئے جو کسی آدمی کو تریٹ کرنا اس کے اوپر جو پاکستان پینل کورڈ ہے اس کی جو سیکشن ہے پانسو چھے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اب وہ اس میں یہ ہے کہ وہ نون بیلیبل ہے اگر پانسو چھے بھی اس کے اندر لگائی جائے کہ آدمی کو پبلکلی تھرڈ کیا اس کی ویڈا لائی اس کی یہ عثمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت عطر صدیق صاحب بھی موجود ہیں ماہرے کانون ہیں ان کی رائے بھی اس میں شامل کریں گے عطر صدیق صاحب بتائے گا ایک شخص اگر سرعام اس طرح سے کسی اہم شہرہ پر وہ بھی کیولیری گراؤن کے پاس کینٹ کا ایریا بھی پاس ہی آتا ہے تو اگر وہاں پر اس طرح سے سرعام اسلحہ لہراتا ہے دہشت پھیلاتا ہے خوف پھیلاتا ہے تو اس میں کون سی دفعہ اس کے اوپر شامل کی جا سکتی ہے میں بسا صاحب کے گوھتو گوھچ ہونا بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کی لیکن دیکھیں بنیادی طور پر یہی تو ایک ٹرینڈ چینج کرنا ہے جو ہم ٹرینڈ نہیں چینج کر رہے ہیں ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اور یہ حکومت تو چینج ہوئی ہے نا اس چینج کونسپٹ کو سامنے رکھ کے آپ چلیں اور وہ بڑا سیدھا تھا ہے ہم تین سو گیارہ ہم فساد فل عرض یہ موجود ہے سال جنہ کے پاکستان کی اندر یہ مدعی نے نہیں اضافہ کرنا ہے اس کا مدعی جو بھی اس میں ہوگا یہ سرکار نے اضافہ کرنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر فساد فل عرض ہے تین سو گیارہ کا اس میں اطلاع ہوگا پھر کوئی سلا بھی کرتا رہے تو قانون سلا کی اجازت جیسے سیونٹ ایک اندر سلا نہیں ہو سکتی ہے جس طرح تین سو گیارہ جب لگ جائے گا تو پر فساد فل عرض اندر سلا نہیں ہو سکے گی اور قانون اپنی حرکت میں دے گا مدعی دیکھیں مدعی تو دیکھیں ہر کوئی آیا وہ کون عدالتوں میں جائے کون وکیر کرے وہ ویسے غریب آدمی تھا وہ جیسے ہی پوزیشن دی طرح وہ کسی اپاس ہے کہ وہ شاتے دیرے جائے وہ سزاہ اندر تک لے کے جائے اور ویسے بھی وہ جتنی جفعات کا اضافہ کیا تھا وہ گداہر کا مجھے نظر قابل زمانت یہ پانچ سو چھ بھی ایڈ کی ہوگی میں نے دیکھی نہیں لیکن پانچ سو چھ بھی یہ حوالے سے اس کو ثابت کرنا بھی اس حوالے میں لہرانا اور دیکھیں نا اصولی طور پر گول ہی چل جاتی اور یقیناً سر ایک معاشرہ میں جو خوف کی فضاء اس ویڈیو کے ذریعے نا صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو ایک امیج گیا ہے پاکستان کا جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے تو یہ اس کو کس طرح سے آپ قابو کریں گے یا اس کو آپ کس طرح سے جو ہے سزا کی طرف لے کے آئیں گے یا کٹہرے کی طرف لے کے آئیں گے عثمان صاحب دیکھیں اب اس کو انڈرسینڈ کیجئے کہ ایک تو امیجوریٹ آف دستیٹ ہے وہ تو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ کتنی تیزی سے کسی جن کے سلاح جو ہے وہ روبہ عمل آتی ہے تو وہ تو آپ نے کل دیکھ لیا اب دوسری بار یہ صدیق الفاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں فساد فیل ارض کی میں کیونکہ ابھی اپنی رائیٹ ناؤ میں نے بھی آپ کا اس فون آنے سے پہلے اور اپنی لیگل ٹیم کو ہم ان سے پوچھیں گے کہ بلکل میں صدیق بھائی کی بات اگری کر رہا ہوں اور میں اس پر بلکل کنونس ہوں اور گورنمنٹ کو میں اپنی جو ہے وہ ہمارے جو لیگل ڈیپارٹمنٹ ہے ان سے ہم یہ رائے لینے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعتاً اگر اس میں فساد فیل ارض کی کچھ ایسے معاملات ہیں اور اس میں دفعات کو ایڈ کی جا سکتی ہیں تو حکومت بلکل اس میں کوشش کرے گی کہ میں نے کل بھی آپ کی سبمنٹ گزارش کی تھی دیں تاکہ معاشرے کے اندر ایک مثال ایک نظیر سیٹ کی جا سکے انشاءاللہ ہمیں اس کو اپر کریں گے لیکن آج ابھی اس حد تک تو آپ سب نے دیکھا کہ ہمیں جب کہا جا رہا تھا کہ ایک طاقتور آدمی ہے شاید قانون کی گرفت میں نہیں آئے تو اس حد تک تو معاملات بالکل ٹھیک ہیں تو اس کے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اگر اس کے اندر وہ دفعات ایڈ ہو سکیں تو کریں گے لیکن پانسو چھے بھی اگر پولیس کی ملویت میں ہے صدیق بھائی عمالی ساتھ میں آگئے تو پانسو چھے بھی اگر جو پولیس کی ملویت میں بھی ہے تو وہ بھی نون بیلیبل ہے انشاءاللہ اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے مسئلہ کے مسئلہ ہمیں لوگوں کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ اگر جو حکومت ہے وہ اپنے کمزور شہدیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہر صورت قانون روبہ عمل ہوگا یقیناً اور سر ہماری نظریں بالکل حکومت پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف ہی ہے جو کہ یقیناً دعویٰ کرتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان کا اور امید ہے اس شخص کو سزا بھی ضرور ہوگی جو اس نے کام کیا بہت شکریہ آسمان جوید بسہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جبکہ عزر صدیق صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس کے علاوہ عارف چودی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے فاد بھٹی ہمارے نمائندے ہمیں اپ ڈیٹ کر ёھے تھے آپ سب کا بہت شکریہ ابھی وقت ہوا ایک بریک ویلکم بیک اپنیم نواز کا پاسپورٹ عدالت سے واپس لینے کے لیے درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی عدالت نے نیب کو جواب جمع کرانے کے لیے چوبیس دسمبر تک کی محلت دیتی جواب جمع کرانے کے لیے وقت دیا گیا ہے چوبیس دسمبر کا مریم نواز کا پاسپورٹ عدالت سے واپس لینے کے لیے درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے نیب کو جواب جمع کرانے کے لیے چوبیس دسمبر تک کی یہ محلت دیتی ہے تو مریم نواز کا پاسپورٹ عدالت سے واپس لینے کے لیے درخواست پر سمات لاہور ہائی کوٹ میں ہوئی اور عدالت نے نیب کو جواب جمع کرانے کے لیے چوبیس دسمبر تک کی محلت دیتی ہے چوبیس دسمبر تک کی محلت دیتی گئی ہے لاہور ہائی کوٹ کے جانب سے جہاں پر یہ سماعت ہوئی تھی مریم نواز کا پاسپورٹ واپس دینے کے حوالے سے اور چوبیس دسمبر تک کہ اب یہ محلت دیتی گئی ہے پی آئی سی حملہ کیس گرفتار بکلا کی درخواست زمانتوں پر سماعت کرنے والا لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی جسٹس علی باقی نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کرنا تھی جسٹس علی باقی نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت سے معذرت کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے گرفتار بکلا کی درخواست زمانتوں پر سماعت کرنے والے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے جسٹس علی باقی نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کرنا تھی جسٹس علی باقی نچوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت سے معزد کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس لاہورہائی کورٹ کو بھیجوا دی ہے نہ بھولوں گی نہ بھول سکتی ہوں خدا کرے کہ دنیا کبھی دوبارہ اے پی اے خانہ نہ دیکھے ماہیرہ خان نے ٹویٹر پر سانیہ اے پی ایس پر اپنے دکھ کا اظہار کر دیا تو آپ کو بتائیں ماہیرہ خان کے جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے کہتی ہیں کہ نہ بھولوں گی نہ بھول سکتی ہوں خدا کرے کہ دنیا کبھی دوبارہ اے پی ایس جیسا سانیہ نہ دیکھے وزیراعظم عمران خان کے گزشتہ دورہ ملیشیا پر ہم منصب ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ایک سیونٹی پروٹون گاڑی کیا توفہ دیار وزیراعظم عمران خان کو گاڑی کا توفہ ملیشن ہائی کمیشن میں حکومت پاکستان کے سپورٹ کرنے کی تقریب بھی ہوئی ملیشن ہائی کمیشن میں وزیراعظم عمران خان کو توفے میں دی جانے والی گاڑی پاکستانی حکام کے حوالے کر دی گئی وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق دعو تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے وزیراعظم عمران خان کے گزشتہ دورہ ملیشیا پر ہم منصب ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ایک سیونٹی پروٹون گاڑی کا توفہ دیا ہے وزیراعظم عمران خان کو گاڑی کا توفہ ملیشن ہائی کمیشن میں حکومت پاکستان کے سپورٹ کرنے کی تقریب بھی ہوئی ایڈ این جی سکینڈل میں شاہی پھاکا نے باسی جنیشن ریمان میچھے جنوری تک توسیح کرتی گئی کہتا ہوں کہ یہ کیس کو واپس لیں کیس میں جان نہیں ہے اس کیس میں دس اکیوزڈ ہیں دو ارسٹڈ ہیں کیوں ارسٹ کیا ہے یہ وجہ ہے کچھ تفتیش ہوئی ہے جب حکومتوں میں داروں میں شرم ہے یا نہ رہے جب حکومت خود پرسیکیور کرنا شروع کر دے تو ہم تو اس حصہ نہیں بنے گا ہم تو مقابلہ کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ بڑھا سیدھا ہے تین نام حکومتیں دیئے ہیں تین اپوزیشن دیئے ہیں انہوں سے ایک بندہ بننا چاہیے اس کے ساتھ ہی نیو سوڈیو سب تک لیے اتنا ہی ہے